اگر ہم اس کو مسالوں کا بادشاہ کے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی میرا خیال ہے آپ نے اندازہ تو لگا نیا ہوگا کہ میں کانی مرچ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جسے ہم انگلیش میں بلیک پیپر بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانی مرچ ہمیں کس طرح سے مٹاپے سے محفوظ رکھتی ہے نظام حاسمہ کو بہتر بناتی ہے جسم میں آنتنیوں کے اندر ہمارے گیس کو نہیں بننے دیتی یہ کلیسٹرول لیول کو کس طرح سے خون کے اندر کم کرتی ہے اور شگر لیول کو بھی کس طرح سے کم کرتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اسے کتنی مقدار میں دن میں استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن بیماریوں میں ہم اس کو استعمال کریں تو فائدہ مند ہے اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے اب چلتے ہیں کانی میرج کے ہیلتھ بینیفیٹس کی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ کانی میرج کا استعمال کلشیم کی ابزارپشن کو بڑھا دیتا ہے اگر ہم حلدی ملا ہوا ایک گلاس نود لیں اور اس کے اندر ایک چھٹکی بر کانی میرج کو ملانے اور اس کو اچھی طرح سے ہلانے کے بعد استعمال کریں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کلشیم کی ابزارپشن کے ساتھ سینینیلیم کی ابزارپشن بھی بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو حلدی کے اندر اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کرکیومن ہے اس کی ابزارپشن بھی یہ بڑھ جائے گی اب ہم اس دودھ کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے نہ صرف ہمیں کرکیومن کے ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے بلکہ ہمیں کانی میرج کے بھی ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے کانی میرج کا استعمال بلڈ شگر لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے ایسے افراد جو شگر کی مرض میں مبتلا ہیں اور اس کے لیے وہ عدویات کا استعمال کر رہے ہیں لیکن عدویات کے استعمال کے باوجود ان کی بلڈ شگر لیول کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں اس طرح کے افراد کو چاہیے کہ کانی میرج کو اپنی ڈائیٹ پلین کا حصہ بنانے اس طرح سے ان کی بلڈ شگر لیول کنٹرول میں آ جائے گی کانی میرج کا استعمال بلڈ کلیسٹرول لیول کو بھی کم کرتی ہے منیج کرتی ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ جن افراد کا بلڈ کلیسٹرول لیول منیج نہیں ہوتا اور خون میں اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے آخر کار یہ کلیسٹرول جو ہے خون کی نادیوں میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے اس طرح سے اس طرح کے افراد میں بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے اگر یہ کیفیت انکریز بلڈ پریشر اسی طرح سے ہی رہے تو ان افراد میں ہارٹ اٹیک کی پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے اگر یہ افراد میں کانی میرش کو استعمال کریں تو ان کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور بلڈ کلیسٹرول لیول بھی کم ہو جائے گا اور آخر کار ہارٹ اٹیک کی پرسنٹیج بہت حق تک گر جائے گی ایسا افراد میں بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور وہ اس طرح کے بلڈ پریشر کم ہو جائے گی اس طرح کے افراد میں چاہیے کہ وہ کانی میرش کو اپنی رضا کا حصہ بنا لے اس طرح سے ان کی کھانسی کافی حتت بہتر ہو جائے کانی میرش انٹی بیکٹیریل بھی ہے جن افراد کے چہرے پر اپنی کے مشانات رہ جاتے ہیں اور زہم بنتے ہیں اس سے افراد پر چاہیے کہ وہ اپنی چہرے پر کانی میرش کی پیسٹ لگائیں پیسٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیبل سپونی آلی وائل لے لے اس کے اندر کیسی ہوئی آرڈر شیپ میں آف کیسپونی کانی میرش پر مکس کر لے اس پیسٹ کو اچھے طرح دیل لے اور اس کے بعد اس کو چہرے کے اوپر لگا لے اس طرح سے اپنی کے مشانات کافی حق تک ختم ہو جائیں کانی میرش کا استعمال جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے انفلیمیشن کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور وہ سوچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹس کی جو فلیکسیبیلٹی اور موبیلٹی وہ کم ہو جائے گی ہے یہ افراد اگر اپنے دینی روٹین میں کانی میرش کو استعمال کریں تو ان کی فلیکسیبیلٹی اور موبیلٹی جو جو جوائنٹس کی ہو چکی ہوتی ہے وہ بہت حق تک بہتر ہو جائے گی کانی میرش کا استعمال ایکسپریشن آف ویس پروڈکس کا جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس کو یہ سپیڈ اپ کر دیتا ہے یہ دان کے درد کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے جن افراد کو دان کا درد ہو رہا ہے اور ان کے دانوں میں سوچ ہے ایک دانا کے دن کا درد دیں گے دانوں میں دبا دیں اور کشیبیل کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے دان کی درد بہت حق تک کم ہو گئی ہے کانی میرش کا استعمال دمے کے مریضوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے جن افراد کو دھما ہے وہ اس کی میڈیسن تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر وہ کانی میرش کو بھی اپنی ڈائیٹ پلین کا حصہ بنانے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی ایمینٹی بہت حق تک گوشٹ اپ ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے سائنز اینڈ سنٹرنس جو دھما کے ہیں وہ بہت حق تک کم ہو جائیں اب میں آپ کو کانی میرش کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں جن افراد کو قبض ہوتی ہے کانی میرش کو اگر ہم کھانے کا حصہ بنانے تو اس طرح سے ان کی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے میں اکثر بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کی شکایت کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ہر وقت درد رہتی ہے ایسے بچوں کو اگر کانی میرش کا استعمال کرایا جائے اس طرح سے ان کے پیٹ کی درد بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ کے کیڑے بھی مر جائیں گے ایک کپ چوتھائی حصہ جو ہے وہ لسی کا اس میں ایک چٹکی بر کانی میرش کو ملا لے اور اس طرح سے بچوں کو جب پلائیں گے تو ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے جن افراد کو بوخ کم لگتی ہو اس طرح کے افراد اگر آدھا چمچ کانی میرش اور ایک شہد کا چمچ ملا کر کھائیں تو اس طرح سے ان کی بوخ بہتر ہو جائے گی جو افراد میدے کے مرز میں مبتلا ہیں ایسے افراد ایک کپ پانی میں چند کترے نیموں کے نچوڑ لے اس میں ایک چٹکی کانی میرش کا پاورڈر ملا لے اس کو کھانے کے بعد پیئیں ان کے میدے کی شکایت دور ہو جائے گیا اور ان کو کافی فائدہ پہنچے گی ایسے ہیلتھ پروفیشنل مجھے آپ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ اگر آپ ایک میجر ہیلتھ ایشو ہے تو اپنی ڈائیٹ میں میجر چینج کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کنسرٹن سے مشورہ کرنا چاہیے کنسرٹن کے مشورے کے بغیر آپ نے کوئی بھی میجر چینج اپنی نہ ڈائیٹ میں کرنی ہے نہ آپ نے ایڈ میڈیسن میں کرنی ہے اگر آپ کانی مرچ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ہیر فال کے مسئلے سے آپ کو نجات مل جاتی ہے ایسے لوگ جن کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا سفید ہو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غزہ میں کانی مرچ کا استعمال بڑھا دیں اس طرح سے کچھ ہی عرصے میں آپ کے بال گرنا کم ہو جائیں گے کانی مرچ کا استعمال آپ کے دماغ کے نیے بہت اچھا ہے یہ برین فنکشن کو امپروف کرتا ہے اور حافظے کو بہتر بناتا ہے ایسے لوگ جن کو دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہے اگر وہ کانی مرچ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے نیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو ڈی جنریٹیو برین ڈس آرڈر کا رسک ہوتا ہے یہ اسے بھی کم کرتا ہے اگر ہم برین ڈس آرڈر کو دیکھیں تو اس میں دو میجر برین ڈس آرڈر کا نام ہمیں نہیں بولنا چاہیے نمبر ایک تو پارکنسونیزم ڈیزیز ہے اور نمبر دو ایلزیمرز ڈیزیز ہے ایسے افراد جن کو راشا کی شکایت ہے یہ ان افراد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کانی مرچ میں بہت اچھی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں جن کا استعمال کینسر کے مریضوں میں بہت فائدہ مند ہے یہ بریسٹ کینسر پروسٹیٹ کولان کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے جو کینسر سیلز ہوتے ہیں جو میٹسٹیز سائز کر رہے ہوتے ہیں یہ ان سیلز کو مارنے میں مدد کرتا ہے اس کا ایکٹیو کمپاؤنڈ پیپرین کینسر فائٹنگ کالٹی رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن افراد کو کانی مرچ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے افراد ان کو بکھانے کی نالی میں زخم کی شکایت ہے یا موہ کے اندر زخم بن جاتے ہیں اور میٹے میں ارسر ہے اس طرح کے افراد کو کانی مرچ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیپرین دینا مات بھولئے گا انشاءاللہ ملکے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ لے کے بعد